ناظرین اللہ کا حق اور بندوں کا حق آج ہماری سماج اور معاشرے کے اندر معاملہ بڑا پیچیدہ ہے کچھ افراد تو ایسے ہیں جو حقوق العباد کی پاسداری اور اس کا لحاظ کرتے ہیں اور حتی الامکان انہیں پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن حقوق العباد سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو حقوق العباد کے بارے میں بہت کھرے ہیں ہر اعتبار سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی لازم ہے بغیر دونوں کی ادائیگی کے نہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں حقوق اللہ کے بارے میں ایک بات ہم اور ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بندے سے کوئی لغدش کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور کوئی کمی رہ جاتی ہے اللہ کے حقوق کے پورا کرنے میں تو یہ اللہ رب العزت کی مشیعت پر ہے چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس غلطی کی سزا دینے کے لیے اسے جہنم کے اندر داخل کرے یہ اللہ کی مشیعت پر ہے شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اگر انسان اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے شرک کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی مشیعت پر ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ رب العزت شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے شرک کے علاوہ اس کے معورہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ رب العزت کی مشیعت پر ہے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کی سزا دینے کے لیے اسے جہنم کے اندر داخل کرے لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے تو ایسی صورت میں پھر ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکال کر کے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتا ہی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے انسان اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے تعلق سے کوتا ہی ہوئی ہے جب وہ معاف کر دے گا تب ایسی صورت میں فجا کر کے اس کی بخش ہو سکتی ہے ورنہ پھر اس سے وہ چھٹکارہ پانے والا نہیں ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہا کہ بطلاعوں کی مسکین کون ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہم تو یہ جانتے ہیں مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکاة بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کی جائدہ کھڑپ کر لی ہوگی کسی کے ساتھ غلط فیل انجام دیا ہوگا یہ ساری باتیں ہوں گی اللہ رب العزت اس بندے کو بدلہ دینے کے لیے اس بندے کی تمام اعمال کو اٹھا کر کے اس آدمی کے حوالے کر دے گا اور اس کے بعد میں پھر ساری نیکیاں اس کی اس کو دے دے گا اور اگر اس کی خطائیں باقی بچتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر سامنے کا جو بندہ ہوگا اس کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین یہ آدمی ہے کہ نماز بھی ہے زکاة بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے ساری دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن اس نے بندوں کے حقوق کے اندر کوتا ہی کیوں گے یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے نازک مسئلہ ہے ہماری لیے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور آج ہم اسی کے اندر بہت کوتاہ نظر آ رہے ہیں اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو حقوق العباد سے کوسو دور ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا حقوق العباد بندوں کے حقوق ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر کے قرآن کو پڑھ کر کے حدیث کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو اگر بندے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوتی ہے تو اس وقت معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرتے اسی لیے حقوق العباد کی ادائیگی کی بڑی تعقید آئی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی آنے بڑی توجہ دلائی گئی ہے